آپ اب پاکستان کی مثال لے لیجیے لاہور ملک کا دوسرا بڑا شہر ہے میو ہسپیٹل اس شہر کا قدیم ترین اسپتال ہے تیرہ جنوری کو انکشاف ہوا کہ میو اسپتال میں دل کے مریضوں کو جالی سٹنڈ ڈالے جاتے ہیں یہ انکشاف ایف آئی اے کی ایک ٹیم نے کیا ایف آئی اے کا ایک صحت مند اسسٹنڈ ڈائریکٹر مریض بن کر اسپتال گیا امراض قلب کے شعبے نے معاینہ کیا اور اسے دل کا مریض ڈیکلیئر کر دیا مریض کو سٹنڈ ڈالوانے کا مشورہ دیا گیا اسسٹنڈ ڈائریکٹر میو اسپتال سے پرائیوٹ کلینک گیا کلینک کی مشینوں نے اسے مکمل صحت مند قرار دے دیا ایف آئی اے نی تحقیقات شروع کر دی پتا چلا کہ اسپتال میں ڈاکٹروں اور طبی عملے کا ایک گینگ کام کر رہا ہے گینگ میں پروفیسرز بھی شامل ہیں یہ لوگ مریضوں کو جالی سٹنڈ لگاتے ہیں اسپتال کو ایک کمپنی جالی اور غیر میاری سٹنڈ فراہم کرتی ہے یہ سٹنڈ چھ ہزار روپے مالیت کے ہوتے ہیں لیکن مریض سے دو لاکھ روپے وصول کیے جاتے ہیں پروفیسر نے سٹنڈ فراہم کرنے والی کمپنی کو اسپتال میں باقاعدہ کمرہ دے رکھا ہے ایف آئی اے نے اس کمرے پر چھاپا مارا اور چار کروڑ روپے مالیت کے سٹنڈ برامت کر لیے ان سٹنڈ پر کسی کمپنی کا نام چھپا تھا اور نہ ہی ایکسپائری ڈیٹ درج تھی یہ دھندہ برسوں سے جاری تھا یہ لوگ ہزاروں مریضوں کو جالی اور غیر میاری سٹنڈ لگا چکے تھے ایف آئی اے کو معلوم ہوا کہ یہ جالساز صحت مند لوگوں کو بھی مریض ڈیکلیئر کر کے انہیں سٹنڈ لگا دیتے ہیں اور وہ بیچارہ صحت مند شخص پوری زندگی دل کی ادویات استعمال کرتا رہتا ہے پتا چلا یہ سلسلہ صرف ایک اسپتال تک محدود نہیں بلکہ ملک میں ایسے درجنوں اسپتال موجود ہیں جہاں برسوں سے یہ دھندہ جاری ہے ناظرین گرامی یہ ایک مثال تھی آپ اگر تھوڑی سی گہرائی میں جا کر دیکھیں تو آپ کو پاکستان کے اکثر اسپتال سلارٹر ہاؤس اور ڈاکٹر کسائی نظر آئیں گے آپ کسی دن دبائی چلے جائیں آپ وہاں اپنا میڈیکل ٹیسٹ کرائیں اور اس کے بعد پاکستانی اسپتالوں اور لیبارٹریوں میں چلے جائیں آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ آپ کو دل کا ڈاکٹر دل آنک کا ڈاکٹر آنک گردے کا ڈاکٹر گردے جگر کا ڈاکٹر جگر اور دماغ کا ڈاکٹر دماغی مریض قرار دے دے گا یہ لوگ آپ کو لاکھ دو لاکھ روپے کا نسخہ بھی لکھ دیں گے آپ کسی دن پاکستانی لیبارٹریز کی ریپورٹس کا تجزیہ بھی کر لیں آپ کو یہ فرق ادوائیات کے میار میں بھی ملے گا میں انسولین استعمال کرتا ہوں میں دس سال سے فرانس سے انسولین لا رہا ہوں میں نے تین ماہ قبل پاکستانی انسولین شروع کی آپ یقین کیجئے کہ میری شوگر آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی میں نے دوبارہ فرانس سے انسولین منگوائی استعمال کی اور میری شوگر کنٹرول میں آگئی فرانس اور پاکستان دونوں میں انسولین ایک ہی کمپنی فرام کرتی ہے لیکن میار میں زمین آسمان کا فرق ہے آپ کو یہ فرق ڈسپرین میں بھی ملے گا آپ امپورٹڈ ڈسپرین استعمال کریں اور اس کے بعد پاکستانی ڈسپرین کھائیں آپ کو فرق جاننے میں صرف چند منٹ لگے گی آپ کو یہ فرق خوراک میں بھی ملے گا پاکستان میں بچوں کو اب ماں کا دودھ بھی خالص نہیں ملتا سابون بنانے والی فیکٹریان یورپ سے استعمال شدہ کھی اور کوکنگ آئل منگواتی ہیں یہ آئل استعمال کے قابل نہیں ہوتا لیکن یہ لوگ یہ آئل پکوڑے سمو سے تلنے اور پسکٹ کیک بنانے اور مٹھائیاں تیار کرنے والوں کو فروک کر دیتے ہیں اور یہ لوگ یہ آئل ہمارے میدوں میں انڈیل دیتے ہیں دودھ میں کیا کیا ملاوٹ ہوتی ہے اور چائے کی پتی اور پانی میں کیا کیا ہو رہا ہے یہ اب دھکی چھپی بات نہیں رہی ہم کتنے بدنصیب لوگ ہیں ہم خوراک کے درندوں سے بچ جاتے ہیں تو ہم ڈاکٹروں کے قابو میں آ جاتے ہیں اور یہ ظالم چھ ہزار روپے کا سٹنٹ دو لاکھ روپے میں ہماری نسوں میں ٹھونک دیتے ہیں لیکن حکومت نوٹس لینے کے علاوہ کچھ نہیں کرتی ان کی دور ہم مجرموں کو قرار واقعی سزا دیں گے تک محدود رہتی ہیں میری حکومت پاکستان اور جناب عمران خان سے درخواست ہے کہ آپ خوراک اور ادوائیات کے معاملے پر خوفناک اتھارٹی بنا دیں آپ اتھارٹی کو وسیع اختیارات دیں کڑی سزائیں تیہ کریں اور ملک میں جو بھی شخص خوراک اور ادوائیات میں ملاوٹ کا مرتقب بایا جائے یہ مریض کو جالی سٹنٹ لگائے یا یہ غلط رپورٹ جاری کرے اسے عبرتناک سزا دی جائے اسے خوفناک مثال بنا دیا جائے آپ یقین کیجئے کہ چین نے اب تک زینگ زیانوں اور کاؤ زین زونگ جیسے صرف دس لوگوں کو سزائے موت دیں چین میں اس کے بعد کسی نے دوا اور خوراک میں ملاوٹ کی جرت نہیں کی چین میں دوہزار سات کے بعد اب تک کسی اہلکار نے غلط دوا بھی ریجسٹر نہیں کی ہم بھی اگر اپنے لوگوں کو صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی کبھی نہ کبھی یہ ضرور کرنا ہوگا ورنہ دوسری صورت میں لوگ خوراک سے مرتے رہیں گے یا پھر ڈاکٹروں کے ہاتھوں سے باہتے رہیں گے جی تو معزز دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی مجھے ہمیشہ کی طرح آج بھی امید ہے کہ یہ ویڈیو نہ صرف آپ کو پسند آئی ہوگی بلکہ اس نے آپ کے راؤنٹے بھی کھڑے کر دیے ہوں گے آخر میں اللہ تعالیٰ سے حسب روایت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے آمین سم آمین اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر تمام دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کر دیجئے تاکہ وہ بھی ان قیمتی معلومات سے استفادہ کر سکیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی معلوماتی ویڈیو میں تب تک اپنا اپنے اردگیر